پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر میں جائے گا مر گیا انتقال ہو گیا دنیا سے چلا گیا دنیا سے جانے کے بعد دیکھو آج ہمارے لوگوں کے چہروں کے حالت بھی کیا ہے دیکھو افسوس کی بات ہے آج ہمارے لوگ جب بے نمازی ہوتا ہے دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ بے ایک دم عجیب قیفیت کا بنا ہوتا ہے لیکن قسم ہے خدا کی جو نمازی ہوتا ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے چہرے پہ نور چمکتا ہے کیوں تھا کیونکہ ان کے پاس اللہ کی عبادت تھی ان کے پاس نمازیں تھی اس لئے جو ہے وہ چہرے چمکتے تھے ان کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جب وہ پہنچے گا جب قبر میں پہنچے گا تو قبر میں اس کو کتنی سزائیں ہوگی تین سزائیں ہوگی وہ قبر میں ہونے والی سزائیں کیا ہے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سزائیں یہ ہیں جیسے ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے دفن کرنے کے بعد جب رشتے دار چلے جاتے ہیں جیسے سوال و جواب مکمل ہوا تو زمین جو اس کی قبر ہیں اس کو اتنا زور سے دباتی ہیں اس کو اتنا زور سے دباتی ہیں کہ اس کے ہڈیاں جو ایک فسلی ہیں وہ دوسرے فسلی میں گھس جاتی ہیں وہ اس کو عذاب ہیں قبر کا ہمیں تو لگتا ہے ہم تو بہت چوڑی قبر کھود کے آئے ہیں بہت اچھے بندوں کا انتظام کر کے آئے ہیں یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے بھائی لیکن جو بے نمازی ہوگا اللہ کے طرف سے یہ سزا ہوگی اس کو کہ وہ قبر ملا دی جاتی ہیں اور اتنا سخت ملا دی جاتی ہیں کہ ہڈیاں ٹوٹ کے دوسرے میں گھس جاتی آپ اتنا سخت ملا دیا تو بہت چوڑے جاتی ہیں اس کو بھی قبر دبائی گی اس کو بھی قبر کیا کرے گی دبائی گی لیکن کیسے دبائی گی حضور فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا نیک آدمی ہوگا اس کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں محبت سے لیتی ہے ماں اپنے بچے کو کتنے نرم سے لیتی ہے کتنے محبت سے لیتی ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے ہے نا تو جس طرح محبت سے ماں بچے کو گود میں لیتی ہیں اسی طرح جو نمازی ہیں نیک آدمی ہیں قبر اس کو اپنے گود میں لے لیتی لیکن جو بے نمازی ہیں اس کو کیسے ہوگا ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے میں فصلیاں گز جاتی ہیں پھر نبی فرماتے ہیں دوسری سزا یہ ہے کہ پھر اس کی جو قبر ہے وہ قبر آگ بن جاتی ہے جیسے ہی رشتہ دار چلے گئے اب اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہیں پوری قبر آگ سے بھر جاتی ہیں نبی فرماتے ہیں صبح شام وہ آدمی جو بے نمازی ہیں قبر کی آگ میں الٹا پلٹا پرتا ہوگا لوٹ موٹ مارتا ہوگا لیکن وہ نہیں نکل پائے گا وہ اسی آگ میں جل رہا ہوگا کونسی سزا ہے یہ دوسری سزا ہے اب تیسری سزا کیا ہے نبی فرماتے ہیں تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ نے بے نمازی کے قبر میں ایک اجدہا کو مسلط کیا ہے ایک اجدہا ساپ کو جس کو ہم منہ کنڈا کہتے ہیں نا بہت بڑا ساپ ہوتا جو آدمیوں کو ننگل جاتا ہے اس کو اجدہا کہتے ہیں اجدہا ساپ کو اللہ نے قبر میں مسلط کیا ہے رکھا ہوا ہے جو بے نمازی ہیں جیسے ہی بے نمازی قبر میں آتا ہے تو وہ جو سام ہیں اپنے زبان سے وہ انگار پھیکتا ہے اور اس کے دات اتنے بڑے ہیں نبی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ ساپ مارتا ہے اس کو تو وہ چالیس قدم اندر جاتا ہے کتنے قدم چالیس قدم زمین کے اندر جاتا ہے اور پھر ساپ اپنے داتوں سے کھیشتا ہے پھر مارتا ہے اس طرح اس کو جو نماز چھوڑا ہے اس وقت سے دوسری نماز تک کے مارتا رہتا ہے کوئی آدمی نمازیں فجر پڑا زہر نہیں پڑا تو وہ ساپ زہر سے لے کر اثر تک مارے گا اثر کی نماز پڑ لیا اب وہ ساپ خاموش ہو جائے اثر نہیں پڑا پھر مارے گا مغرب تک مغرب نہیں پڑا پھر مارے گا عشاء تک عشاء نہیں پڑا پھر مارے گا صبح تک صبح نہیں پڑا پھر مارے گا وہ زہر تک یعنی جو پانچوں وقت کی نمازیں چھوڑتا ہے وہ ساپ کے مار روزانہ دن رات کھاتا رہتا ہے چالیس قدم اندر چلا جاتا ہے پھر وہ سام کھینچ کے لاتا ہے کتنے خطرناک سزائے پھر ہم نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں